اللہ کا ہر ولی عرش سے رابطے رکھتا ہے اور یہاں تک عرش سے رابطے ہوتے ہیں اللہ کے ایک ولی کے پاس ایک بندہ جب جاتا تھا نا بارش کروانے کے لیے کہتا ہے حضرت دعا فرمائیں خوشک سالی ہے بارش کی دعا فرمائیں فصلیں ہماری کمزور ہو رہی ہیں سڑ رہی ہیں تو وہ فرماتے تھے اچھا جب ان کو مجبور کرتے تھے ایک ہی کرتا تھا دھوتی باندھی ہوئی کرتا اتار کے دھوکے دھوکے جو ہے وہ دیوار پہ ڈال دیتے تھے کہ مولا یہ دھوپ ہے ذرا میرا کرتا سوک جائے بس دھوپ گئی اسی وقت بارش آگئے کرتا نہیں ان کا سوکتا تھا اللہ کے ساتھ ادائی تھی پیار تھا کہ مولا یہ میری کرتا ذرا میلہ ہو گیا ہے میں نے یہ دھوکے دھوپ پہ کھڑا کیا ہے تو مولا اس کو ذرا تو خوش کر دے اسی وقت مارے شروع ہو جاتی تھی اور پھر جب تک کرتا وہ دیوار پہ ہے بارش زور زور کی لگی ہے وہ دو دن نہ ہٹائیں وہ دو مہینے نہ ہٹائیں وہ دو گھنٹے نہ ہٹائیں ادھر کرتا اتار کے اندر سائے میں رکھا ادھر بارش ختم ہو گئے جب عرش سے رابطہ ہوتا ہے آسمانی نظام سے رابطہ ہوتا ہے پھر غیبی نظام متوجہ ہو جاتا ہے پھر بارش کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں پھر بارش کے پانی سے صحت ملتی ہے شفا ملتی ہے راحت ملتی ہے پھر بارش کے پانی کے اندر راحت اور شفا ہے جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تین دنیا میں پانی ایسے ہیں جن میں شفا ہے ایک بارش کا پانی ایک وضو کے بعد کا پانی اور ایک زمزم ٹاپ آف دلس زمزم ہے پہلے نمبر پہ زمزم ہے زمزم کا پانی ہے جس میں شفا ہے وعبقری حساب زمزم ہے زمزم ہے زمزم ہے زمزم ہے موسیقی